مدبردیش میں ہو رہی بھاری بارش کے قارن نرمدہ ندی پر بنے سبھی باندھ پانی سے لبالا تھے مدبردیش میں بارش سے انکارشور کے اندیرہ ساغر ڈیم سے چار لاکھ کیوسک پانی لگاتار چھوڑا جا رہا ہے اس قارن گجرات میں سردار سرور نرمدہ باندھ کے اوپر پانی کا انفلو بھی کافی بڑھ گیا سردار سرور نرمدہ ڈیم کے 23 گیٹ کھول دیا گئے ساڑھے پانچ لاکھ کیوسک پانی یہاں چھوڑا جا رہا ہے ڈیم سے لگاتار پانی چھوڑے جانے سے نرمدہ کے تکی علاقوں میں لوگوں کو الرڈ کر دیا گیا ساون میں لوگ نرمدہ اسطان کے لیے آتے ہیں شدھالوں کو بھی روک دیا گیا چاندود کرنالی جہاں دیش بھر سے لوگ استھیاں ویسرجن اور درشن کے لیے آتے ہیں پرشاسن نے ان کی آواجاہی پر بھی روک لگا دی گجرات اور مدبردیش کے بیچ لنک کا کام کرتی ہے نرمدہ ندی مدبردیش میں ہو رہی بھاری بارش کے قارن نرمدہ ندی کا پانی گجرات میں بھی اوفان پرے تو مدبردیش میں تو ہاہکار مچا ہی ہے جبل پور و جین نرمدہ پورم جیسے زلوں میں نرمدہ کا پانی بڑے علاقے میں گز گیا لاکھوں لوگ اس سے پرباوت ہوئے ہیں سبھی سرداروں سے نیویدن ہے کہ اپنے اپنے گھروں کی اور پرستان کرے آجاب امپی میں گجب کی باریش ہو رہی ہے ایسی باریش کے جنتہ تراہیمام کر رہی ہے ندیاں اوفان مار رہی ہیں سڑکو پر سیلاب نظر آ رہا ہے مکان ڈوب گئے ہیں انسان ڈوب رہے ہیں مندر ڈوب کی لگا رہے ہیں جھیلے سمندر نظر آ رہی ہیں شہر ٹاپو بن گئے تو گاؤں تالاب نظر آنے لگی جھیلوں کا شہر بھوپال خود جھیل میں تبدیل ہو چکا ہے کتنی پھیاوہ تصویر بھوپال میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ آپ میرے ساتھ جہاں پہ ہم موجود ہیں وہاں دیکھئے یہ ایک کار ہے جو اس سڑک سے گزر رہی تھی بھوپال میں لیکن جو وہاں چالک ہے اسے گہرائی کا اندازہ نہیں تھا کتنا پانی یہاں بھرا ہے اور نتیجہ دیکھئے جب اس نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو کار میں پانی گھوز گیا انجن بند ہو گیا مجبوری میں انہیں یہاں سے اپنی جان بچا کر نکلنا پڑا اس کار کو یہاں انہوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن یہ صرف ایک چھوٹی سی جھلک ماتر ہے بھوپال کی گلیوں میں سیلاب بہ رہا ہے کیا پوش کیا عام ہر علاقہ پانی پانی ہے راہت ٹیم لگاتار لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچانے کا گام کر رہی ہے بندہ بندیش کی راہدانی بھوپال کے انڈس کالونی میں چار سے پانچ فیٹ تک پانی گھوچ چکا ہے یہاں ہم موجود ہیں اس کے آگے ہم جا نہیں سکتے ہیں لیکن آپ کا تصویر دکھا دیتے ہیں یہ ایس ڈی آریف یہاں پہنچ گئی ہے لوگوں کو ریسکیو کرنے کیلئے کیونکہ آگے سات سے آٹھ فیٹ پانی ہے جس کے چلتے لوگوں کا چل کر کے آنا مشکل ہے اور اس لیے اب ایس ڈی آریف کے ذریعے جو ٹیم ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کر کے یہاں لا رہی ہے بھاری بارش اور بگڑتے حالاتوں کے بیچ ڈیم کے دروازے کھولے جا رہے ہیں جس نے مصیبتوں کو وار بڑھا دیا ہے آگر مالوہ میں باندھ کی یہ تصویر حالاتوں کی کہانی بیان کلند ہے آگر مالوہ زلے میں بھی پچھلے چوبیس گھنٹے میں موسلا دھار بارش ہوئی جس کے چلتے ندی نالے اوفان پر ہیں چلے کے کنڈلیا ڈیم کے گیارہ میں سے دس گیٹ کھول دیئے گئے جیسے ہی کنڈلیا ڈیم کے گیٹ کھولے گئے پانی دہاڑ مارنے لگا لوگوں میں خوف پیدا کرنے لگا مدھپردیش میں قریب ساٹھ سے زیادہ ڈیم اوور فلو ہو گئے ہیں جنہیں کھولنا مجبوری ہوتا جا رہا ہے آگر مالوہ میں ندیہ نالے راستوں کو خوفناک بنا رہی ہیں پانی اب پل کے اوپر سے بہ رہا ہے احتیاط کے طور پر ایسے خطرناک راستوں کو بند کر دیا گیا ہے ندیوں کا پانی بھگوان کی چوکھٹ تک پہنچ چکا ہے بھگوان شیو کا جلاب شیخ ہو رہا ہے مہاکال کی نگری اجین کا حال بھی دیکھ لیجیے جلستر بڑھنے سے رام گھاٹ کے چھوٹے مندر روپ گئے ہیں شپرا ندی نے روڈر روپ دھارن کر لیا ہے شپرا ندی مندر کے کمبت چھونے کو بیتاب ہے گھاٹ پر شدھالوں کے آنے پر روک لگا دی گئی ہے بیرگیٹ لگا کر آواغون کو بند کر دیا گیا ہے لگاتار ناؤنسمنٹ کر کے شدھالوں کو گھاٹ میں آنے سے منع کیا جا رہا ہے ویدیشہ کا حال بھی بیحال ہے بیتوا ندی نے شہر کا رکھ کیا تو لوگ گھروں میں قید ہو گئے زندگی چھت پر پہنچ گئی دیکھئے کس طرح بچے کو پہلی منزل سے سرکشت نکالا جا رہا ہے پورا پریوار گھر میں فسا ہوا ہے قریب چالیس سال میں پہلی بار ویدیشہ میں ایسی تباہی آئی ہے سو سے زیادہ گاؤں باڑھ کی زد میں ہیں سی ایم شیوراج سنگھ چوہان ہوایی سرویت شل کے ذریعے ویدیشہ کے حالاتوں کا جائزہ لینے پہنچے وہی پورے پردیش کو آفت کی اس گھڑی سے باہر نکالنے کا بھروسہ دیا موسیقی